تفسیر سورت التوبہ سورت التوبہ مدنی سورت ہے اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت نو ہجری میں نازل ہوئی اس میں سولہ رکو ہیں ایک سو انتیس آیات ہیں اور چار ہزار اٹھتر کلمات ہیں سورت التوبہ نزول کے اعتبار سے بلکل آخری سورتوں میں سے ہے اس کے کئی ایک نام ہیں لیکن زیادہ تر دو ناموں سے مشہور ہے ایک تو التوبہ کیونکہ اس میں بعض مومنوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے اور دوسرا نام البراعہ ہے برات جیسے شب برات لکھتے ہیں اس لیے کہ اس میں مشرقین سے برات کا عام اعلان ہے یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے اس کے بھی کئی ایک وجوہات مختلف تفاصیل میں ملتی ہیں لیکن سادہ سی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی یہ سمپل ریزن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنی لیکن بعض مفسرین نے آپ کے نا لکھوانے کی وجوہات بھی تلاش کرنے کی کوشش کی اور مختلف خیالات کا اظہار کیا ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے امان کس کو کہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے اور اس صورت میں رفع امان ہے پروٹیکشن ختم کی جا رہی ہے ایک اور خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ صورت انفال اور التوبہ کے مزامین باہم ملتے جلتے ہیں ان دونوں میں بہت سی اکسانیت پائی جاتی ہے گویا صورت انفال اگر مقدمہ ہے تمہید ہے تو التوبہ اس کا تتمہ یا بقیہ ہے صورت التوبہ سات بڑی صورتوں میں سے ساتویں ہے جن کو سبعاں تیوال کہا جاتا ہے سبعاں سیون کا لفظ اور تیوال دھول سے بیچ میں علف یعنی سات لمبی صورتیں اور دوسرے گروپ کی آخری صورت ہے صورت انفال میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا اور اس صورت میں عملی طور پر اس کا حکم دیا گیا اس کا اعلان کیا گیا براعتم من اللہ ورسولہی براعت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اِلَلَّذِينَ آہَدْتُمْ ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدے کیے مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرکین میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے علاوہ دیگر مشرکین قبائل سے بھی وقتاً فوقتاً معاہدے کیے ان میں سے ایک معاہدہ سلحہ دیبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے لیکن یہاں اعلانِ برات کیا جا رہا ہے اور اعلانِ برات کا مطلب کیا ہے برات کا مطلب ہوتا ہے کسی ذمہ داری سے دس برداری اور بری الزمہ ہونا ترکِ معالات یعنی تعلقات کا ختم کرنا اور رفع امان ہے جیسا کہ سورة الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو الانیا اس کے آگے پھینک دو وہاں تو مشروط طور پر بات کی گئی لیکن یہاں پر خیانت کے اندیشے کے بغیر ہی معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا یعنی علال اعلان معاہدے ختم کیے جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کیوں ختم کیے جا رہے تھے ان معاہدوں کی روح سے باہم اب دوستی کا تعلق ہمدردی اور معالات کا تعلق ختم کیا جا رہا تھا گویا ایک طرح سے اعلان جنگ ہو رہا تھا کیوں وجہ کیا اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے یہی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مسیبت بن جائیں اور ان سے تعلقات ختم کر لیں معالات ختم کر لیں ہو سکتا ہے آپ کی ذہن میں سوال نہ آیا ہو لیکن کسی وقت کوئی اور کر دے تو آپ پریشان ہونے لگے اس لیے اس سوال کا جواب اس صورت کے شروع ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جینے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا یعنی میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمیں ضرور یہاں جینے دے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آزمایا ہمارا یہاں وجود ایک آزمائش کے لیے ہے لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو یہاں پر آزمانا تو وہ اسے زندگی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ واپس بلا لیتا ہے یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں یعنی اس کے علم کے مطابق جب کسی کے امتحان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے افراد کے ساتھ انڈویجیلز کے ساتھ لیکن جن قوموں کے اندر کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک دوسری طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے پیغمبر آتا ہے وہ حق کی گواہی دیتا ہے اور وہ اپنی پوری کوششیں اس کام میں کھپاتا ہے پیغمبر کی دعوت کے آنے کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لاتے اور مسلسل مخالفت کرتے ہیں تو پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی محلت ختم ہو جاتی تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے اور پھر بیعق وقت قوموں کو ختم کر دیا جاتا ہے جب کسی پیغمبر کے مشن کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قوم زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی اقوام پر ایسی آفتیں اور عذاب آئے کہ جن کے بعد وہ سرہ سر ختم کر دی گئے کفار مکہ کو بھی بار بار اس بات کی دھمکی دی جاتی رہی کہ تم مان لو ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کو سن کر غور و فکر کیا اسلام قبول کیا لیکن کچھ لوگ ابھی تک ایسے باقی تھے کہ جن پر حجت تمام ہو چکی تھی لیکن وہ اسلام نہیں لائے تھے اب چونکہ آپ آخری نبی تھے آپ کی قوم کو یک سر ختم کرنا مقصود نہ تھا کیونکہ آپ دین کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دیا اپنا مشن مکمل کیا اور جب دین مکمل ہونے کے مرحلے پر پہنچا اور اتمام حجت ہو گئی اور پھر بھی لوگ انکار کی روش پر قائم رہے اور نہ صرف یہ کہ انکار کی روش پر بلکہ مسلسل خیانت اور بد اہدی کرتے رہے تو ایسے میں پھر ان کو الٹی میٹم دیا گیا کیا کہ اب تم چار مہینے کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لو یا پھر یہ جگہ چھوڑ جاؤ یا پھر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا اور یہ خاتمے کی دھمکی جو تھی یہ دراصل اعلان جنگ نہیں تھا عذاب الہی تھا کیونکہ اب ان کی محلت پوری ہو گئی تھی جیسے گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں کی محلت پوری ہوئی تھی تو ان پہ عذاب آئے تھے تو یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے عذاب کا وقت تھا اب دیکھیں کہ ان کو کئی سال تک مکہ میں سمجھایا گیا پھر مدینہ جانے کے بعد بھی ترہ ترہ کے موجزات ان کے سامنے آئے دین کی حقانیت واضح ہو گئی لیکن پھر بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا تو اب ان کو لاسٹ وارننگ دی جا رہی ہے اور اس میں بھی پھر یہ نہیں کہ وارننگ دیتے ہی یکا یک ان کو ختم کرنے کے لیے آگے مسلمان نہیں پھر بھی انہیں چار مہینے تک سوچنے کا موقع دیا گیا توبہ کے دروازہ آخری وقت تک کھلا رکھا گیا اور جن قبائل نے معاہدے نہیں توڑے تھے ان کو پھر الگ کر لیا گیا ان کا معاملہ مختلف رکھا گیا ان سے معاہدے نبھائے گئے تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا جنہوں نے معاہدہ کر کے پھر اس میں خیانت کی تھی براءتن اعلان برات معاہدہ توڑا جا رہا ہے من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کن لوگوں سے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے وعدے کیے تھے اہد کیے تھے مشرقین میں سے تو یہ اعلان برات ان مشرقین کے لئے تھا جن سے غیر معاہدہ تھا یعنی غیر معاہدہ کا مطلب کیا ہے کسی وقت کی لیمٹ کے ساتھ نہیں تھا انلیمٹڈ تھا یا پھر چار ماہ سے کم کا تھا یا جن سے چار ماہ سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے اہد کی پاسداری کا احتمام نہ تھا ان سب کو چار ماہ مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا تو کسی بھی ملک کے فتح ہونے کے بعد پھر حکم اور قانون کس کا ہوتا ہے فاتح قوم کا اور تھوڑا سا اگر آپ اور پیچھے چلیں تو بات مزید واضح ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں کیوں بھیجا تھا توہید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا تک اور جب انہوں نے آکر اس گھر کو بنایا اور اس وادن غیر زیزر ان ایک بے آب ہو گیا ویران وادی کو بسایا تو کیا کہا تھا انہوں نے رب جال لی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا قبر لی پھر اس کے علاوہ پیچھے بھی آپ نے ایک دعا پڑھی تھی سورة البخرہ میں ربنا وبعث فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انتالعزیز الحکیم اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو کس لیے چنا تھا اپنے پیغام کے لیے اپنے دین کے لیے یہ پوری دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی اور پھر اس کے بعد نسل در نسل ایک ایسے محول میں رکھ کر جیسے بنی اسرائیل کو میدان تی میں رکھ کر ان کی ایک خاص انداز سے پرورش کی گئی تھی تو بنی اسرائیل کو بھی اس بے آبو گیا ہوادی میں رکھ کر ایک خاص انداز سے تیار کیا گیا تھا کہ ان کے ذریعے پھر پوری دنیا تک پیغام اللہ کے دین کا پہنچایا جا سکے اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر دین کی تکمیل کریں یہاں سے شرک کو باہر کریں اور دنیا میں ایک مثالی ریاست قائم کر کے دکھا جائیں کیا اللہ کا حق نہیں کہ زمین پر اس کا نام لیا جائے کیا اس کی ذمہ نہیں کہ وہ بندوں کی ہدایت کے انتظام کرے اور ایک مکمل دین عملی شکل میں زمین کے ایک خطے پر نافذ کر کے دکھائے اس کی تکمیل کے لیے یہ جگہ چنی گئی اللہ کا حق تھا کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے اور اس کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا جائے اور مثالی افراد تیار کیے جائیں اور وہ تیاری ہو چکی تھی اب یہ آپ یوں سمجھئے کہ بیس اکیس سالہ کوشش کیونکہ نو ہجری ہے نا بیس اکیس سالہ کوشش اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے مشن مکمل ہو رہا ہے لہٰذا اب اس جزیرے کے اندر مشرقین کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو باتیں میں نے اب تک کی یہ آپ کو کسی تفسیر کی کتاب میں اس طرح اکٹھی نہیں ملے گی کیونکہ میرے اپنے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کرتے تھے اور جو الجنے اور کشمکشیں تھیں ان کو میں نے ادھر 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 سے پڑھ کے ایک ذہن بنایا اور اس کے مطابق آپ سے بات کی ہے اس لیے ان باتوں کو ذرا دہرا لیں نمبر ون تو بات یہ ہے کہ جیسے ہر انسان کی زندگی ہے نا ایک مقرر بیس سال تیس سال چالیس سال ایسے ہی ہر قوم کی ایک زندگی ہوتی عام قوموں کی بھی ہوتی ہے لیکن خصوصاً ان قوموں کی جن کی طرف براہ راست نبیات ہیں جیسے قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم لوت یہ بہت سی اقوام گزری ان سب کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کے انبیاء نے کیا کیا تھا سب نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچا ہے قوم نے نہیں مانا خوب سمجھایا پھر بھی نہیں مانا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ساڑھے نو سو سال سمجھایا اور جب وہ نہیں مانی قوم تو پھر کیا ہوا اللہ کا عذاب ہے آنا چاہیئے تھا کہ نہیں کیونکہ وہ پیغمبر کہتے تھے یارب اگر آپ اس قوم کو چھوڑیں گے یہ باد والوں کو پھر گمراہ کر دیں ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ رب بلا تظر اللہ الارض من القافرین دیارا اتنا ست آیا تھا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہنا کہا یا اللہ ان میں سے ایک کو بھی زمین پہ بستا نہ چھوڑ اگر یہ چھوڑ دیا تُو نے ایک کو بھی تو پھر یہ مشرق و فاجر پیدا کریں گے پھر ان کی نسلیں جو ہیں وہ بگڑی ہوئی ہوں گی تو ایک دفعہ زمین سے ایسے سارے بدگردار لوگوں کا خاتمہ کر دیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا کہ جس سے سب ملیہ میٹ ہوئے پھر اس کے بعد باقی اقوام بھی اب آپ دیکھیں کہ مثلاً بیت المقدس پہ اور اقوام بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہم یہاں تھے عیسائی اس پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں یہود اپنا کرتے ہیں لیکن خانہ کعوہ ایک ایسی جگہ پر بنا کہ جہاں اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا مکہ کی آبادی کا مقصد کیا تھا خانہ کعبہ کے بنائے جانے کی غرض کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا جہاں کوئی پرندہ تک نہیں رہتا تھا کہ بالکل شفاف صاف جگہ پر شرک سے پاک ہر آلودگی سے پاک ایک گھر بنایا جائے جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہو ایک ایسی نسل یہاں سے اٹھے جو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اسی مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے اور بیس بائیس سال تک لوگوں کو سمجھایا تھا ہر طرح سے بتایا تھا لیکن جب وہ نہیں مانے بہت سے تو مان چکے اب جو باقی رہ گئے تھے نہیں مانے تھے اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے اعلانِ براد ترکِ موالات بس ختم آج کے بعد اب سوچ لو اگر یہ نہ کہا جاتا نہ کیا جاتا تو دوسری صورت کیا تھی پھر کیا کراہ پہ سب پانی پھر جاتا مقصود کیا تھا اس پورے جزیرت العرب سے شرک کا خاتمہ اس پوری جگہ کو صاف کرنا تھا شرک سے تو یہ جتنے بھی قبائل تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ مسلمانوں کے معہدات تھے معہدے کیوں کرتے تھے یہ پتہ آپ کو یہ جتنا علاقہ ہے نا یہ سارے چھٹ چھٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا ان کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی یہ سارے لوگ آتے تھے حج کرنے مختلف قبائل کے کوئی ایک سنٹرل گورنمنٹ نہیں تھی مختلف قبیلے یا تو باہم معاہد تھے یعنی حلیف تھے ایک دوسرے کے یا پھر کیا تھے ایک دوسرے کے مخالف تھے بس وہ سیاسی چالنج ہوتی ہیں کسی سے مل گئے کبھی کوئی اتحاد بن گیا کبھی کوئی اتحاد بن گیا جو آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کبھی وہی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں کبھی کسی سیاسی مسئلت کے تحت پھر کٹھے ہو کے بڑھ جاتے ہیں تو بلکل اسی قسم کی یہاں پر بھی کچھ افرات افری تھی کچھ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے کچھ مخالف تھے اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اٹھا اور خصوصاً مدینہ جب سٹیٹ بنا تو اس وقت تو واضح طور پر عرب جو تھے وہ دو حصوں میں بڑھ گئے تھے کچھ لوگ قریش کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور پھر قریش کے ساتھ معاہدہ کون سا ہوا تھا مشہور سلیہ حدیبیہ اور اس میں انہوں نے خیانت کی تھی اب میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گی تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ میں کہ جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے اسی طرح ہر قوم کی ایک زندگی ہے اور خصوصا پیغمبر جس جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں اگر وہ قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے پچھلی قوموں کو یک لخت ختم کیا گیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس طرح ختم نہیں کیا گیا یعنی آپ کی قوم پر قریش مکہ پر مشرقین عرب پر آسمان سے کوئی آفت نہیں اتری تھی یا زمین سے کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا بلکہ ان کے لیے دیگر مسلمانوں کو بھیجا گیا تھا ان کے کلے کمے کے لیے مسلمانوں ہی کو مسلط کیا گیا تھا اور یہ مسلمانوں کا ان پر آنا دراصل کیا تھا ایک طرح کا عذاب الہی تھا جو نتیجہ تھا کس چیز کا ان کی نافرمانی کا اور یہ بھی اچانک نہیں ہے چار مہینے کی محلت دی گئی جسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا اور جسے پیچھے آیت بھی تھی کہ جن لوگوں سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو پھر کیا کرو مائدہ ان کے سامنے ختم کر دولا کر تو سلحہ ہدیبیہ میں قریش نے کس طرح خیانت کی سلحہ ہدیبیہ چھے ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ قبیلہ خزاہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور بنو بکر قریش کا بنیادی شرط یہ تھی کہ دس برس تک دونوں فریق سلحہ اور امن پر قائم رہیں گے لیکن دو برس بعد بنو بکر نے بنو خزاہ پر حملہ کر دیا یعنی معاہدہ ایک طرح سے توڑ دیا اس میں خیانت کی اور قریش نے ان کی مدد بھی کی خزائی بے دریخ قتل کیے گئے حرم ایک کعبہ میں بھی ان کو نہ چھوڑا گیا صرف چالیس آدمی بچ کر مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار مسلمانوں کو لے کر بغیر کسی قابل ذکر خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا مکہ کب فتح ہوا آٹھ ہجری میں مسلمان مکہ فتح کرنے کے بعد طائف کی طرف بھی گئے تھے اور جب تک واپس مہچے مدینہ میں تو حج کا موسم ختم ہو چکا تھا پھر اس کے بعد نو ہجری کا حج جو تھا اس میں مسلمان اور مشرقین دونوں شامل تھے نوز الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسق حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا اس کے بعد یعنی ان کی روانگی کے بعد یہ صورت نازل ہوئی یا اس کا ابتدائی حصہ جو تیس چالیس آیات پر مشتمل ہے وہ نازل ہوا اس میں مشرقین سے کیے گئے اہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں ایسا کیوں کیا گیا تھا ایسا اس لیے کیا گیا کہ خون اور مال کے اہد و پیمان کی سلسلے میں عربوں کا دستور یہی تھا کہ یا تو آدمی خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے خاندان کے باہر کے آدمی کا کیا ہوا اعلان قبول نہیں کیا جاتا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی ملاقات وادی زجنان میں ہوئی سیدنا ابو بکر نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا معمور یعنی آپ پیچھے سے جو بھیجے گئے ہیں کیا مجھے ہٹا کر آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا معمور آپ میری قیادت میں چلیں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں بلکہ معمور ہوں پھر دونوں آگے بڑھے سیدنا ابو بکر نے لوگوں کو حج کر آیا جب دسوی تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو سیدنا علی بن ابی طالب نے جمرا کے پاس کھڑے ہو کر جمرا کیا ہوتا ہے جس کو پتھر مارتے ہیں رمی جمار جوتی جمرا کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یعنی تمام اہد والوں کا اہد ختم کر دیا اور انہیں چار مہینے کی محلت دی اسی طرح جن کے ساتھ کوئی اہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی چار مہینے کی محلت دی البتہ جن مشرقین نے مسلمانوں سے اہد نبھانے میں کوئی کتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد کی تھی ان کا اہد ان کی تیہ کردہ مدد تک برقرار رکھا گیا سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کر آیا کہ آئندہ سے کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا یعنی ان آیات کے ساتھ اور کیا تھا چار اور باتیں تھی نمبر ایک آئندہ کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا نمبر دو کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتا نمبر تین جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ سلح ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہے گا اور نمبر چار جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے چار ماہ کی مدت ہے یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں اس سال کے بعد مشرق اور مسلمان جمع نہ ہوں گے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اعلان کس نے کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کیا جمرہ کے پاس کس دن کیا دس ذلحج کو یہ جگہ اور یہ دن کیوں چنا گیا اس اعلان کے لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اعلان حج کے موقع پر ہوتا تھا وہاں سے پورے عرب میں خود بخود پھیل جاتا تھا یعنی اس دن میں سب لوگ میکسیمم اکٹھے ہوتے تھے وہاں پر ان کی شرشاری کی مجلسیں ہوتی تھی تو اہم فیصلے اور اہم اعلانات وہیں ہوا کرتے تھے اگر یہ اس موقع پر اعلان نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب میں اس اعلان کے کروانے کے لیے کس کے در مشکل کا سامنا کرنا پڑتا شاید پورا سال لگ جاتا سب تک بات مہنچاتے پہنچاتے تو حج کا اجتماع اس لحاظ سے بہت اہم اجتماع تھا کہ وہ بات جو پورے عرب تک پہنچانا مقصود ہوتی وہ وہی پر کر کے سب تک پہنچا دی جاتی پھر آپ دیکھیں کہ براعتن کے بعد الہ کا لفظ بھی آتا ہے براعتن من اللہ ورسولی الہ یعنی اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بات بنتی لیکن الہ کے ساتھ ایک اور تاقیدی پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ابلاغ بھی ہے پہنچا دینا بھی ہے براعتن من اللہ ورسولی اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الالذین آہد تم ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے اہد کیا معاہدے کیے من المشرقین مشرقین سے اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے فسیہو فی الارد اربعت اشہرن پس سیر و سیاحت کرو زمین میں چار مہینے سیہو لفظ سیاحت اسی سے نکلا ہے سائحون پیچھے آپ پڑ چکے ہیں سیر و سیاحت کرو زمین میں چار مہینے چل پھر کر دیکھ لو گھوم پھر لو حق کو معلوم کر لو وعلمو اور جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ بے شک تم اللہ کو آجز نہ کر سکو گے تم اللہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے یہ محلت اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ ابھی تمہارے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی اس لیے مسلمان تم کو چار مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں بلکہ اس محلت کا مقصد تمہاری بھلائی اور خیرخواہی ہے کہ جو شخص غور و فکر کر کے ادھر ادھر گھوم پھر کر حق کے بارے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہے وہ سمجھ لے جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے فسیہو فی الارد اربعہ تا اشہر چار مہینے ہیں تمہارے پاس اچھی طرح غور کر لو اور غور کر کے مسلمان ہی ہونا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کفر پر باقی رہ کر اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکوگے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے یعنی اگر تم نے حقیقت کو پہچان کر قبول نہیں کیا تو نمبر ایک کہیں بھاگ نہ سکوگے نمبر دو رسوائی تمہارا مقدر ہوگی یعنی ساتھی نصیحت بھی کی جا رہی ہے محلت بھی دی جا رہی ہے اور پھر خبردار بھی کیا جا رہا ہے محلت بھی چک کنیم